اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھک تھاک ہے امید کرتے ہوں سب ٹھک تھاک ہوں گے خیر و آفیہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی پرگننسی کی ایبننگ روٹین کہ میں پرگننسی میں سب کیسے منیج کرتی ہوں اور کیسے جو ہے وہ میں سارا کام دیکھتی ہوں تو بہت دنوں بعد آج جو ہے وہ میں نے ولوگ اپنا جو ہے وہ ڈالا ہے میں ولوگز بناتی تھی لیکن ڈالنے کی جو ہے وہ مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی تو میں اپنی مثلا جو میری پرگننسی کی جو بھی میں نے سٹرگل دیکھی ہے وہ میں آپ کے ساتھ لازمی سپیس کی شیئر کروں گی تو بہت مشکل تھی میرے لیے کافی زیادہ مشکل تھی کہ مثلا اُس سے بلکل بھی ولوگز وغیرہ تو بلکل بننی نہیں پاتے تھے اور موبائل وغیرہ اٹھا کے ولوگ مثلا ایک طرف بنانا موبائل بھی اٹھانے کو میرا دن نہیں کرتا تھا بہت نا میں مثلا تنگ تھی بہت زیادہ تو اتنی مشکل سے جو ہے نا وہ میں نے اب ہمت کی ہے میں نے کہا نہیں یار میں نے نا جتنے مثلا میں نے اتنے چاو سے اور اتنے دل سے جو ہے وہ میں نے یہ چینل بنایا تھا اور اس پر جو ہے وہ مجھے یہی تھا کہ میں اپنی روٹین شیئر کروں گی اس طرح سے تو میں نے اب اس چینل کو جو ہے نا وہ بند نہیں بلکل بھی ہونے دینا میں نے لازمی جیسے بھی آنا چاہے مشکل سے یا جیسے بھی یہ وقت تو گزر جائے گا تو میں نے جو ہے وہ لازمی اس پر ویڈیو وغیرہ ڈالا کرنی ہے تو یہی سوچ کے جو ہے نا وہ پھر میں نے کہا کہ نا چاہے تھوڑی بہت چاہیے کہ ڈیلی اگر مجھ سے نہیں بھی اپلوڈ ہوتی تو میں ایک دن چھوڑ کے ایک دنیا پھل دو دن جیسے بھی مجھ سے خوص رکے گا میں لازمی اپلوڈ کیا کروں گی تو آپ جو ہے یہ جو میرے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی ہے اسے آپ بالکل اگنور کر دیجئے گا کیونکہ میرے ہاتھ پر یہ مہندی کم اور آپ یہ سمجھیں کہ بسنا یہ پریکٹیس کی گئی ہے اور کس نے یہ پریکٹیس کی ہے یہ پریکٹیس کی ہے میری بیٹی نے تو وہ ماشاء اللہ آپ کو پتا ہے کہ دس سال کی ہے اور اس سے جو ہے وہ نیو نیو شو کے سینا مثلا ڈویلپ ہو رہے ہیں وہ نیو نیو چیزیں سیکھ رہی ہیں وہ تو اب وہ کس کے ہاتھ پر سیکھے گی کس کو مثلا ہی وہ آج پر اس کو مہندی لگانے کا کافی شوک ہو رہا ہے تو اب اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ پر مہندی لگاؤں خود اپنے ہاتھ پر تو چلے ایک دفعہ لگا لے گی کہ رائٹ ہینڈ سے پکڑ کے لیفٹ پر لگا لیتی ہے تو باقی وہ پھر کس کے ہینڈ پر لگائے تو پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ ممہ مجھ سے لگوائے تو وہ آج جو ہے رہا وہ بس پکڑ کے مہندی اور اس نے کہا کہ ممہ میں نے آپ کے مہندی لگانی ہے میں نے کہا اچھا چلے لگا دو آپ اپنے شوک پورا کرلو تو جو جیسے اس سے لگی اس نے وہ دیکھ دیکھ کے میرے لگا دی تو دیکھتی جو ہے وہ موبائل پر اس طرح سے دیکھتی رہتی ہے یوٹیوب پر اس طرح سے ایزی مہندی کے ڈزائن وغیرہ دیکھتی رہتی تو وہ ہی پھر بنانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ہی اس نے میرے لگائی تھی تو ٹھیک ہے مجھے اس بات کے خوشی ہے کہ یار اس نے اپنا مثلا آرٹ بنایا اس نے اپنا جو اس کا شوک تھا وہ اس نے پورا کیا کوئی بات نہیں ایک دو دن میں اتر جائے گی آج کل تو مہندی ابھی آپ کو پتا ہے ایسے کیا آ رہی ہے کہ وہ اتر جاتی ہے ایک دو دن میں ان کا کلر اترنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو مہندی تو اتر جائے گی لیکن اس کا دل تو خوش ہو گیا تو اب بس میں نے یہی سوچ ہے آپ کو اس طرح ہے جو نئے نئے مثلا ڈیزائن ہے وہ آپ کو میرے ہاتھ پہ نظر آتے ہی رہیں گی کیونکہ جب تک اب وہ اس کا شوک پورا بھی ہو جاتا تب تک کسی طرح سے وہ میرا ہاتھ یوز کرے گی اور یہی کچھ بکیا کرے گی نئی مہندی وہ لے کے آئیے اور اس کو یہی ہوتا ہے کہ بس میں آپ لگاتی رہوں بلکہ اب تو وہ مجھے کہہ رہا تھے ممہ لائے میں آپ کے سیدھے ہاتھ پہ بھی لگاؤں میں نے کہا نہیں بس بیٹا اب نا یہ آج آپ نے یہ لگائی اب پھر ایک دو دن بہت سیدھی ہوت پہ لگا گئے تو اس طرح سے کہہ کہ جو ہے نا وہ بس اس نے میری جان بخشی ہے یہاں بھی جو ہے نا وہ میں کام کرنے لگی تھی ایوننگ میں یہی مصابر تن وغیرہ دھونے والے پڑے ہوئے تھے آپ کو پتا ہے کہ پرگننسی میں یہ نہیں ہوتا کہ ظاہرہ خود ہی آپ نے سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو یہ تو ہوتا نہیں کہ آپ نے آپ پہ برڈن ڈالے اور آپ جیسے عام روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ اب یہ کام کرنے والا پڑا ہے تو میں فوراں سے ایکٹیو ہو کے اٹھوں اور فوراں سے وہ کام کرلوں اس طرح سے تو ہوتا نہیں ہے تو اپنے مثلا باڈی کے حساب سے بندے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کتنا برداشت کر سکتی ہوں کتنا نہیں تو اسی طرح سے میں بھی اسی طرح کرتا ہوں میں خود پہ زیادہ برڈن بلکل نہیں ڈالتی اور تھوڑا بہت کام جو ہے وہ آہستہ آہستہ میں لے کے چلتی ہوں جتنا جتنا مجھ سے ہو سکے ویسے جو ہے وہ میں کام کرتی ہوں سفائی والی جو ہے وہ میں نے ایک ہیلپر مثلا لگوالی تھی وہ شکر ہے ایک آنٹی آتی ہے تو وہ کر دیتی ہیں سفائی باقی جو بردن وغیرہ دھونے ہوتے ہیں کھانا وغیرہ بنانا ہے اس کے علاوہ باقی مشین وغیرہ لگانا نہیں وہ میں سارا کام خود سے کرتی ہوں تو مشین کے لئے بھی میں نے ویسے انہی کو لگوائیا ہوا ہے تو وہ ہی دھو دیتی ہیں کپڑے لیکن اس سفائی جو ہے وہ انہوں نے نہیں دھوئے تو خود سے مجھے دھونے پڑے تو یہاں پہ جو ہے وہ پھر میں نے بردن وغیرہ دھو لیے تھے اور پھر میں نے بردنوں کو رکھ دیا اس طرح زمٹا کر کے تاکہ ان کا پانی وغیرہ نچڑ جائے اور میں نے صاف کر لیا چھولا اور یہاں میں بنانے لگی تھی آلو والا پلاؤ تو کافی مزے جو ہے نا یہ بنا تھا آپ کو پتہ ہے اس طرح کے آنت میں جو ہے نا وہ چٹ پٹی چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے کبھی کچھ کھانے کو دل کرتا ہے کبھی کچھ کھانے کو اس طرح سے نینی چیزیں جو ہے نا وہ کھانے کو دل کرتا ہے چٹ پٹی تو وہی جو ہے نا وہ آج میرا دل کر رہا تھا آلو والا پلاؤ حال loin کی کبھی مثلا نا ایسے عام ویسے ڈیلی روٹین میں میرا کبھی بھی دل نہیں کیا تھا اس طرح سے لیکن آج جو ہے نا وہ مجھے یہی تھا کہ مثلا میں یہ بناوں تو وہی جو ہے وہ پھر میں نے آلو وغیرہ کاٹ کے رکھے تھے تو وہ میں بنانا لگی تھی املی میں نے اس میں ڈال لی ہے املی سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے چٹ پٹا سے ذائقہ آتا ہے کھٹا مٹھا سے بڑا مزے کا جو ہے نا وہ ذائقہ آیا تھا اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک کنور کی جو کیوب ہوتی ہے وہ تھی میرے پاس وہ میں نے اس میں ڈال لی ہے پلاو والے کیوں اور پھر اس میں جو ہے وہ میں ڈال لوں گی نمک وغیرہ اور لیسل ادرک جو ہے اس میں میں نے بالکل نہیں ڈالا تھا کیونکہ پھر زیادہ جو ہے نا وہ سپائسی اس طرح سے وہ نہیں نہ کائنی جاتے اس حالت میں جو ہے نا وہ زیادہ حضم نہیں ہوتے مجھ سے تو یہی ہوتا ہے مجھے کہ سیمپل اور نہ قراری چیز ہو مثلا بنی سیمپل ہو لیکن نا مثلا نا ٹیسٹ جو ہے وہ اس کا قرارہ سا ہو تو اس طرح کی چیزیں بنانے پہ نا میں زیادہ فوکس کرتی ہوں تو وہی اسی حساب سے جو ہے نا وہ میں نے پلاو بنایا تھا املی جو ہے وہ بس اس میں میں نے ڈال لی تھی کیونکہ اس کا میرا کھانے کو دل کرنا تھا کھٹا کھٹا جو ہے اور اس کے علاوہ ٹھوماتر وغیرہ ڈال لیے تھے اور مسالہ یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا بن گیا تھا اب میں اس میں جو ہے یہ آلو جو میں نے کاتے ہوئے تھے وہ میں نے اس میں ڈال دیئے اور اور آلو کو جو ہے وہ تھوڑا سے میں چمچ وغیرہ ہلا دوں گی اس کا اور پھر اوپر سے میں اسے ڈھک دوں گی تاکہ جو ہے یہ آدھے تقریباً گل جائیں باقی جو ہے یہ چاولوں کے ساتھ گل جائیں گے جب اس پہ پانی وغیرہ ہم ڈال لیں گے تو یہ گل جائیں گے لیکن اتنے جو ہے نا وہ آدھے گلانے کے لیے میں نے جو ہے وہ اس کو نا اوپر سے ڈھک دیا تھا اور یہاں پہ جو ہے وہ یہاں میں دیکھ رہی تھی تقریباً ہمارے آدھے آلو جو ہے وہ گل گئے تھے اور اب جب میں وائس آور کر رہی تب بھی میرے موں میں بڑا پانی آ رہا ہے کیونکہ بڑے مزے کہ یہ چاول بنے تھے اور بس پھر یہاں پہ چاولوں کے حساب سے میں ڈال لوں گی پانی کے جتنے مثلاً چاول میں نے لیے تھے اسے ڈبل جو ہے وہ میں پانی ڈال لوں گی اور اسے میں اوپر سے ڈھک دوں گی تاکہ جو ہے وہ پانی کو تھوڑا سا اوبانا جائے اور بس پھر اس میں میں ڈال لوں گی چاول اور چاول ڈالنے کے بعد جو ہے وہ ایک دفعہ صرف میں اس میں چمچ ہی لاؤں گی بار بار چمچ نہیں ہی لاؤں گی تاکہ چاول جو ہے وہ ٹوٹ نہ جائے تو جتنے جو ہے وہ چاول میں نے لیے تھے اسی حساب سے میں نے آلو لیے تھے کیونکہ آلو جو ہے وہ میری بیٹی بھی کافی شوق سے ماشاء اللہ کھا لیتی ہے جو ہے وہ کافی شوق سے کھاتی ہے تو اس کے حساب سے جو ہے وہ آلو میں نے زیادہ ہی ڈال لے تھے تاکہ جو ہے وہ بھی اچھے سے کھا لیں اور اسے بھی نہ اچھا لگے اور مزے کے لگے تو بس اب یہاں بھی میں تھوڑا سا اوپر سے ڈک دوں گی اور جب تک اس کا پانی پشک نہ ہو جائے گا تو یہاں پہ جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا بس یہاں پہ جو ہے اس کے میں دم لگا دوں گی اور چاولوں کا فائنل ریزلٹ جو ہے وہ آپ دیکھ لی چیئے گا بڑے ہی مزے کے اور کافی لمبے لمبے جو ہے وہ چاول بنے تھے بس آپ لوگ ایک ٹپ یہ ہوتی ہے کہ آپ زیادہ اس میں چمچ مغیرہ نہ ہی لائے تو وہ بڑے اچھے بنتے ہیں تو بس یہی تک کی تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو کائنٹ لی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں